نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا شدید بارش میں لہور شہر کے موقتی فلاکوں کا پانچ گھنڈے تک ہنگامی طورہ محسن نکوی سرکاری مصروفیاں ترکر کے بخیر پروٹوکل صورتحال کا جائزہ لیتے رہے جبکہ بعض چگہ انتسامیوں کے خفلت پر وزیرالہ برہم بھی ہوئے وزیرالہ کے اکام اور دوروں کے باعث انتسامی افسران بھی ان ایکشن رہی یہ ریپورٹ دیکھیں لاہور میں مصلہ دھار بارش نگران وزیرالہ پنجاب محسن نسا نکوی بھی خوب ایکشن میں دکھائی دیا نگران وزیرالہ نے ایک اضافی سٹیڈیم گل برک لیبرٹی کلمہ چوک انڈرپاس گارڈن ٹاؤن فروز پروٹ اور کرتبہ چوک میں بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا ہربنس پورا انڈرپاس لکشمی چوک ریلوے سٹیشن جتیم خانہ چوک اور علامہ اقبال ٹاؤن میں بھی صورتحال دیکھی اور انتظامیہ کو موقع پر ہی ہدایات دیتے رہے محسن نکوی نے گارڈن ٹاؤن گل برک اور سی بی ڈی مین بولی وارڈ انڈرپاس کا بھی دورہ کیا نگران وزیرالہ نے گل برک میں پمپنگ سٹیشن کا بھی موئی نہ کیا کلمہ چوک سے لیبرٹی کی جانب انڈرپاس میں پانی کی نکاسی کے کام میں سست روی پر برہمی کا اصحار کیا سی بی ڈی مین بولی وارڈ میں پانی کی نکاسی کا کام سی بی ڈی سے واپس لینے کا حکم دے دیا نگران وزیرالہ نے کہا کہ چند گھینٹے میں ریکارڈ بارش ہوئی انتظامیہ اور واسا کو متحرک کر دیا ہے شہریوں کی مشکلات کا احساس ہے ریکارڈ بارش ہے اور اتنی بارش کسی کے لیے ہے سب کے گھر دوبے میں اس لائے نگران وزیرالہ محسن نقوی نے ہربنس پورا انڈرپاس میں پانی کی جلد نکاسی کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات دی انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہربنس پورا انڈرپاس کو کلیر کیا جائے نگران وزیرالہ محسن نقوی نے اردو بزار کے سامنے سڑک سے اور اسلامپورا میں کھڑے پانی کی نکاسی کے لیے بھی ہدایہ آتی اسلامپورا میں دکانداروں اور رہائشیوں سے ملاقات کی اسلامپورا میں شہریوں نے نکاسی آپ کے کام میں سوستروی کی شکایات کی جس پر وزیرالہ محسن نقوی نے کام کو جلد مکمل کرنے کی یقین دھیانی کرائی